نباب باجید علی شاہ شاہِ عبد ہاں کوئی معمولی منزل نہیں ہے لوگ خواہش لیے پڑے ہیں تمنائے ہیں عارضوں کا سمندر لوگوں کے دلوں میں موجزن ہے سرکار کبھی قدم رنجا فرمائیے تاکہ ہماری عظمتوں میں اضافہ ہو جائے لوگ جان جائیں کہ ہمارا بھی شاہِ عبد سے تعلق ہے ایسے یہ مالدار آئے اور کہا رہے سرکار گزارش ہے کہا ٹھیک ہے بھئیہ میری سواری جانے والی ہے انشاءاللہ اگر احتمام ہوگا تو میں تمہارے ہاں آ جاؤں گا کہا ٹھیک ہے سرکار بسر و چشم حاضر ہوں تاریخ اور دن مقرر اب جب تاریخ اور دن مقرر ہو گئے تو وہ شخص جانتا ہے کہ باجید علی شاہ خوشبووں کے شہدائی ہیں اور ظاہر ہے کہ خوشبو کوئی معمولی چیز نہیں ہے نبی اور امام کی پسندیدہ چیز کا نام خوشبو ہے اس لیے یہاں تک لائیا ہوں کہ یہاں بھی یہی کہا گیا ہے انی اشمو اندک راہیتن اما اے مادرے گرامی خوشبو سنگرام اے توجہ پرمائیے خوشبو سنگرام از دیزے کے ساتھ دوسرے رنگ میں آپ نے سنی ہوگی لیکن یہاں سنیے ایک مرتبہ حضرت باجید علی شاہ گزر ہوا خوشبو کے شہدائی ہیں مشام اتنا اچھا پایا ہے کہ ذرہ برابر خوشبو ہو تب بھی بتا دیں ذرہ برابر بدبو ہو جب بھی بتا دیں ان کا کمال یہی تھا کہ اتنی اچھی ناک پائی تھی کہ اگر تاجدارانِ عبد کے وہ مکمل ناک تھے تو اس ناک کے قدر بھی رکھتے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کیسی ہم نے ناک پائی گزر ہوا جو امیر کا مشیر تھا اس نے یہ سن رکھا تھا کہ بادشاہ کو بدبو قطن پسند نہیں ہے خوشبووں کے شہدائی ہیں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بدبو کا اندازہ بھی لگا پاتے ہیں یا نہیں لگا پاتے اب بتائیے دیدانِ مطرم امیر بھائی ماشاءاللہ زاکرِ اہل بیت ہیں میں آگے رہا ہوں اور گزارش کروں ہاتھوں کو جوڑ کے امیر بھائی ذرا ایک سینٹ کی شیشی دے دیئے جنت الفردوس دے دیں گے ہمارے بزرگ کے محترم صدر صاحب پہتشی فرما ہے کوئی شیشی دے دیں گے باجید علی شاہ گزر رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک دو شیشی جتنے مشک ہو سکتے تھے مالدار کے مغدور میں مگائے گئے مشک اور اصلی مشک سونگیے تو خون بہ جائے ناک سے اتنی تیز خوشبو ہمارے بزرگ کا اچھی طرح جان رہے ہیں ڈرام ڈرام ہی تر اڑے لے گئے ہیں اور ایک مرتبہ مشیر نے اس تخت کے نیچے تھوڑی سی بدبو کا انتظام کر دیا تھوڑی سی ایک ان سے زیادہ نہیں بادشاہ آئے مقرر وقت تھا کہ اتنی دیر تک بیٹھوں گا تخت پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ متوجہ ہوئے ادھار اور ادھار اور اس کے بعد اٹھ گئے امیر ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھا ارے حضور کون سی شان کے خلاف بات ہو گئی کہتے ہیں کہ استبل میں بھی میں بیٹھ سکوں گا سنیے سنیے آخری کلام دے رہا ہوں تقریر کا محاصل استبل میں مجھے لاکے بٹھا دیا ہے پھر پوچھ رہے ہو کہ کون سی ایسی حرکت ہو گئی یا بات ہو گئی کہ جو میری شان کے خلاف ہے ارے میرے جیسا آدمی استبل میں بھی کہیں بیٹھ سکتا ہے اس نے کہا تلاش کرو میں نے تو اس قدر اتنے چھلکوائے ہیں اس قدر مشک سمیٹے ہیں اس قدر جنت الفردہ چھڑکے گئے ہیں اس قدر مجموعہ اتنے ہیں اب یہ کہاں سے مولویے بربا رہے ہیں شاہِ عبد ناک ہے ناک بادشاہوں کی اور کہہ رہی ہے کہ کہیں گوبر میں اور استبل میں بھی سکون مل سکتا ہے ایک مرتبہ مشیر مالدار کا آگے بڑھا حضور گستاقی معاف میں نے سنا تھا کہ بادشاہ کی ناک بہت اچھی ہے وہ بدبو کا فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں ایک مرتبہ تخت کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا اس کاغذ پر ایک ان سے زیادہ گوبر نہیں تھا بتائیے اتنا اتنا اگر اس حال میں چھڑک دیا جائے اور پھر اس کے بعد عزیزان محترم اس میں تھوڑا سا گوبر ڈال دیا جائے آپ میں سے کوئی ہے جو اس کا پتہ لگائے بتائیے واجد علی شاہ نے پتہ لگا لیا اتنی خوشبووں میں یہ تھوڑی سے بدبو کہاں سے آئی میرے نوجوانوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ نماز کی اچھائی ہے روزے کی اچھائی ہے حاج کی اچھائی ہے خمسہ زکاة کی اچھائی ہے جہاد کی اچھائی دفاع کریں گے تو رہے گی انشاءاللہ تب جو فرمارے ہیں ہم رویل معروف نہیں ہیں نلمنکر تب اللہ اور تبرا ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں مگر غیبت کی برائی ہے تو اللہ اندازہ نہیں لگا سکتا نفاق کی برائی ہے تو اللہ اندازہ نہیں لگا سکتا ارے جس کا بندہ اتنی خوشبووں میں تھوڑی سے بدبو کا اندازہ لگا سکتا ہے وہ خدا کیسے نہیں ساری اچھائیوں میں سے برائیوں کو چن کے بتائے گا یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے اگر تم نہیں مانو گے پہلے سنایا جائے گا اگر نہیں مانو گے سن کے تو پھر یہ دونوں اتریں گے کہا آپ دکھاؤ دکھاؤ کیا لکھا ہے تو اب تحریر دکھائی جائے گی اگر تحریر بھی نہیں مانو گے تو آپ کہا جائے گا کہ جو کچھ کیا ہے وہ دکھاؤ فمینیام المثقالہ ذررتن خیرین یرا ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی اسے دیکھے گا ومینیام المثقالہ ذررتن شرین یرا ذرہ برابر کسی نے برائی کی ہے تو وہ بھی اسے دیکھے گا تم دیکھا دو رضوان المعروفی یہ تو پڑھ رہا ہے یہ تو بول رہا ہے ممبر پہ بیٹھا ہے اللہ نہیں دیکھائے گا نہیں مانو گے تو خدا کہے گا یہ ترقی آفتہ زمانے کے نوجوان ہیں بٹن دباؤ فرشتو کیا کر رہے تھے دکھاؤ کیا کر رہے تھے دکھاؤ ارے میں عقل دوں تو یہ نئے نئے آلے بنا لیں اور میں آئینے عقل ہو کے ایسے آلے نہ بناوں کہ ان کو دکھا دکھوں دیکھو فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا ذرہ برابر نے کی کی ہے دکھاؤ اب معصوم نے آواز دی مایوس مت ہونا کیا شان ہے خدا کے قسم مومنین کی مایوس مت ہونا اے پروردگار کے محبوب پیغمبر کیوں کہا اس لیے کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے علی کی محبت وہ نیکی ہے جو برائیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو اور علی کی عداوت وہ برائی ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے اگر ہمارے پاس حدیدان محترم نوے اچھائیاں ہیں اور دس برائیاں ہیں تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ جنت صرف اچھائیوں کے لیے بنائی گئی اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے سونے کی کی ہو ہے کوئی ارے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی مومن کا اٹھنا بیٹھنا ہی ہے آپ کو اچھا نہ لگا ہو جبکہ مومن کے سامنے مسکرہ کے دیکھنا بھی سباب ہے ارے ہم نماز میں آتے ہیں تشریف بعد میں کروں گا ہاتھ ملاتے ہیں خدا اور خدا کے نبی کہتا ہے اے میرے بندے مصابحہ کر لے مصابحہ کر درود بھیج اس طرح گناہ تمہارے جھاڑ دوں گا جس طرح سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں تم نے کہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے رب نغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب اللہ مغفر لنا ورحمنا وعفنا وعفو اننا فی الدنیا ولی آخرہ ہو گیا توجہ پرمائی آپ نے ادھر تم نے دعا کی ماں کے مغفرت فرما ادھر وقت آیا ماں نے پکارا بوڑھی ماں ہو گئی یہ میرے لال ذرا سن لے کیا سٹھیا گئی ہیں ارے ہر دم آپ اسے ہی بول رہی ہیں تیار ہو رہے ہیں بڑے سوٹ بوٹ نئے بہترین سپاری سوٹ میں جی اسی برس کا بیچارہ بڑھا باپ پوچھ لیا اے میرے لال کہاں جا رہے ہو رات ہی نہیں کہ دیا تھا کہ اسکول گئے تھے رات ہی نہیں کہ دیا تھا کہ اسکول آج بھی گئے تھے اور کل بھی جانا ہے پوچھنے ضرورت کیا ہے ارے نادان تم نے سوچا نہیں جب تُو چھوٹا تھا تو یہی باپ ہے ایک پرندہ آکے بٹھا تھا تو تم نے پوچھا پاپا اسے کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا میرے لال مینہ پھر تم نے پلٹ کے پوچھا پاپا اسے کیا کہتے ہیں میرے لال کبوتر امہ اسے کیا کہتے ہیں میرے بیٹا کبوتر امہ اسے کیا کہتے ہیں میرے بیٹا کبوتر امہ اسے کیا کہتے ہیں میرے بیٹا کبوتر ارے سو مرتبہ وہ ماں باپ بتانے میں تھکے نہیں تھے میرا مجمع سو مرتبہ سو مرتبہ وہ پوڑھے ماں باپ بتانے میں تھکتے نہیں تھے توتلی زبان میں موہ بگاڑ بگاڑ کے تُو کہہ رہا تھا مگر تیرا باپ بھی چاہتا تھا کہ زبان اچھی ہو جائیں تیری ماں بھی چاہتی تھی کہ اچھی طرح بولنے لگے آج ایک مرتبہ پوچھ لیا اس کو ترقی نہیں کہتے نوجوانوں اس کو پستی کہتے ہیں پستی اس کو انسانیت نہیں کہتے اس کو حیوانیت اور جانوریت کہتے ہیں اگر تم ایسے ہی رہو گے تو حسینی نہیں بن سکتے اور جتنی چیزیں کرو یاد رکھو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی فرشے عذاب آؤ تو باپ کا احترام کرو ماں کی عزت کرو چھوٹوں کے ساتھ شبکت سے پیش آؤ عزیزوں اور جوانوں کا مکمل طریقے سے عشق لے کے آؤ تب علی اکبر کو سلام کرو تب حسین کا ماتم برپا کرو تب اس دکھیاری ماں کو پرسا دو شہزادی ہم اپنی ماں کا احترام کر کے بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہوتی تو ہم کتنا احترام کرتے ہیں معاملی منزل نہیں منزل ہے شہزادی آپ کے لال کا غم برپا کرنے کے لئے آئے ہیں شہزادی ذرہ برابر بھی کمی ہو ہمیں یقین ہے کہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہم کبھی نہیں کر پاتے لیکن آپ سیدہ نسائل عالمین ہیں اے ہماری شہزادی ہمارے مختصر سے عمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کے قبول فرمانے کی اللہ کے بارگاہ میں گزارش کیجئے شہزادی جو غم منانے کا حق ہے اس طرح ہم غم نہیں منا پاتے ہماری ماں اور بہنیں اس طرح نہیں رو پاتیں مگر شہزادی ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ جہاں تک ہم سے ہوتا ہے ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں عزت والے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب اور عزت والے رہیں گے شہزادی آپ نے دعا کی تھی جب آپ سے کہا گیا تھا آپ نے باپ کے بابا نے کہا تھا اے میری بیٹی اے میری بیٹی پہلے تو یہ کہا تھا کہ اے علی ذرا سیدہ کے بازو تھام لو اے علی ذرا سیدہ کے بازو تھام لو ایک مرتبہ جناب مولا ایک کائنات نے شہزادی کے بازووں کو تھاما اب اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں اے میری بیٹی ابھی جبریل میرے پاس نازل ہوئے تھے اور آنے کے بعد اللہ کا حکم پہنچایا ہے کہ یہی تمہارا چھوٹا بیٹا ہوگا جو میدان کربلا میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا ایک مرتبہ ہماری شہزادی نے پوچھا بابا آپ اس وقت موجود رہیں گے کہا نہیں کہا میرے والی واری ساب الحسن رہیں گے کہا بو بھی نہ ہوں گے کہا بابا میں تو رہوں گی ماں ہوں اپنے لال کے اوپر خوب آنسو بہا ہوں گی اپنے لال کے اوپر ماتم کروں گی بابا میں تو زندہ رہوں گی کہا بیٹی تم بھی نہیں رہو گی تو شہزادی نے فریاد کر کے کہا تھا میرے بابا جب کوئی نہ رہے گا تو میرے لال کا فرشی اعزا کون بچھائے گا میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا میرے حسین پہ آنسو کون بہائے گا اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا شہزادی زینہ شہزادی سیدہ سے بیٹی گھبراؤ نہیں اللہ نے ایک قوم کا انتظام کیا ہے جس قوم کے بزرگ حسین کے بزرگوں پہ آنسو بہائیں گے جس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پہ ماتم کریں گے جس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ آنسو بہائیں گی یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم شہزادی کی دعائیں ہوں اور ہم شہزادی کی تمنا ہیں ہم شہزادی کی عارضوں ہیں شہزادی نے ہمارے لئے جینے کی دعا کی ہے شہزادی نے ہمارے لئے یہاں آنے کی دعا کی ہے عزیزان محترم اچانک یہ کربلا کا حادثہ کوئی حادثہ نہیں ہے اچانک یہ کربلا کی کوئی تاریخ تاریخ نہیں ہے اچانک رون و عما ہونے والا کوئی باقیہ نہیں ہے عالم ارباہ میں ایک مرتبہ دین ہے اسلام جب اللہ کے خدمت میں گزارش کرتا ہے پروردگار یہ طرح دین ہے اس کے بھی کچھ مطالبے ہیں تو اللہ نے کہا تھا بول دین بول کیا چاہتا ہے کہا مجھے معلوم ہے کہ منزل کمال تک کیسے پہنچوں گا مجھے پتا ہے کہ کس کی ولایت کے ذریعے مجھے کمال حاصل ہوگا پروردگار اب یہ بتا دے کہ میری حفاظت کیسے ہوگی میرا تحفظ کیسے ہوگا تو ایک مرتبہ اللہ نے اعلان کیا عالم ارباہ میں انبیاء کی ارباہ سے مطالبہ اللہ کا بتاؤ تم میں کون ایسی روح ہے کون ایسا نبی ہے کہ جو میرے دین کا تحفظ کر سکے حضرت آدم کی روح آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے پروردگار جہاں تک مصیبتیں برداز کرنا ہوگی برداز کروں گا ایک بیٹا اگر قتل ہو جائے تو پروردگار گبارہ ہے پروردگار جنت سے دنیا میں بھیجا جاؤں گبارہ ہے پروردگار بے آبو گیا سہرہ میں اتارا جاؤں گبارہ ہے پروردگار تین سو برس تک گریہ کروں گبارہ ہے پروردگار آسموں سے نہر جاری ہو جائے گبارہ ہے پروردگار تیرا دین پھیلاتا رہوں گا پھیلاتا رہوں گا اتنی ذمہ داری ہے دوسرے نبی آگے پڑھے انہوں نے گواہی دی ایک مرتبہ عزیز آنے محترم جب دین کی تبلیغ اور نشر اشاعت کی منزل آگے پڑھتی رہی تو ایک مرتبہ سرکار کے سامنے ایک مرتبہ دین کا سوال اٹھا سرکار نے فرمایا پروردگار جہاں تک ممکن ہوگا یہ نبی تیرے حکم کے مطابق دین اسلام کو مولا کی بلایت کے سلسلے میں منزل کمال تک پہنچا دے گا ایک مرتبہ دین اسلام نے آواز دی ہے کوئی ایسا جو میرا تحفظ کر سکے حسین علیہ السلام کا کوئی بھی باقیہ اچانک ناگاہ رونو میں ہونے والا باقیہ نہیں ہے کربلا کی تاریخ یاد رکھئے کوئی اچانک رونو میں ہونے والی تاریخ نہیں ہے عالم ارباہ سے عالم علیس سے یہ گفتگو جاری ہے عزیزان محترم اس لئے ہم کربلا کا غم پیش نگاہ رکھے آسو بہاتیں اور ماتم کرتے ہیں اب ایک مرتبہ آواز آئی کون بچائے گا اس دین کو امام حسین علیہ السلام کی روح آگے بڑھی پروردگار اگر برابر کے بھائی کے بازو دینے پڑے تو گبارہ اگر جوان بیٹے کی جوانی قربان کرنا پڑے تو گبارہ ہے میرے معبود اگر بھتیجے 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 کا ناظرین جیس پامال کرانا پڑے اور دین بچے تو گبارہ ہے پروردگار بھانجو کے قربانی دوں گا اگر دین کا تحفظ ہو سکے تو گبارہ ہے پروردگار چھ مہینے کے صغیر کو قربان کر دوں گا مگر دین اسلام کو بچا لوں گا اے معبود اپنی قربانی پیش کر دوں گا دین اسلام کو بچا لوں گا ایک مرتبہ میرے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہوا حسین اگر اب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تیری قربانی کے بعد بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کیا کرو گے اب توجہ سے میری ماں اور بہنیں سن لیں کہ کس طریقے سے مردوں کے ساتھ رہ کے زندگی گزارنی چاہیے کیسی ہمہنگی پیدا کرنی چاہیے امام حسین کی روح ایک لمحے کے لیے اس منزل پہ تباکف کرتی ہے کمی کوئی نہیں ہے امام کے دامن میں مگر پوچھتا ہے پروردگار بتاؤ حسین تمہارے قربانی کے بعد بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی ایک مرتبہ پوراً ایک روح بولی بھائیہ حسین کہے کیوں نہیں دیتے کہ اپنی بہن زینب کی ردہ دے دوں گا جس کے شامیانے میں دین اسلام کو تحفظ مل جائے گا حضر داروں سوچو کربلا کا کوئی واقعہ اچانک رون علمہ ہونے والا واقعہ نہیں ہے امام علی دامن تھا بازوں پکڑ لو ماں ہے ماں شاید برداشت نہ کر سکیں اللہ نے بھیجا وہاں سے جبریل کو جاؤ نبی سے کہہ دو کہ تمہارے پرزند حسین کے قربانی ہونے والی ہے منظور ہے پیغمبر اسلام نے کہا مجھے منظور اللہ نے کہا ملک سے کہ جاؤ علی سے کہو علی باپ ہیں منظور ہے پھر سنیے کربلا میں رونما ہونے والی تاریخ کوئی اچانک اور یوں ہی رونما ہونے والی تاریخ نہیں ہے ہر کتاب میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہا مجھے منظور ہے کہ سرکار سے پوچھ لیا آپ صاحبِ معاملہ ہیں حسین جاؤ ان سے بھی پوچھو اے حسین تمہارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آسکتی اے حسین تمہاری عظمتوں میں کسی قسم کا نقص نہیں آسکتا اے حسین تمہارے بقار میں کمی نہیں آسکتی اے حسین تم معصوم بھی ہو امام بھی ہو نہ عظمت میں کمی آئے گی نہ امامت میں کمی آئے گی ہاں تمہارے قبے کے نیچے دعا کی جا رہی ہے اسے قبول ہونے کا جو شرب میں بخشنے والا ہوں یہ شہادت پیش نگاہ رکھو قبول ہے آواز دی حسین پروردگار بنفس نفیس قبول ہے میں گوارہ کرتا ہوں عزیزان محترم امام نے اپنی شہادت قبول فرمائی اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب تاریخ آتی ہے تو ولید کے دربار میں امام کو بلایا جاتا ہے اور جب دربار میں امام کو بلایا جاتا ہے تو امام کے چاہنے والے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں معلوم ہے کہ یہ احتمام کس نے کیا تھا پتہ ہے کہ یہ احتمام کس نے کیا تھا امام تو تنہا جا رہے تھے امام تو اکیلے جا رہے تھے لیکن ایک مرتبہ چاہنے والی بہن زینب نے انتظام کر کے بتایا مولا اے میرے بھائیہ یہ بہن کی محبتوں کا نتیجہ ہے ابباس ذرا جوانا نے بنی حاجم کو یک جا کرو ابباس دیکھو میرا بھائیہ تنہا جا رہا ہے ارے اس کے ہمرا جاؤ امام نے کہا ابباس آ رہے ہو تو آؤ مگر ابباس یاد رہے تم دربازے کے باہر رہنا ہاں جب میری آواز بلند ہو جائے تب تم اندر آ سکتے ہو ایک مرتبہ مولا پہنچے اور اس کے بعد ایک مرتبہ بلید نے کہا کہ مولا مولا یہ حاکم شام کا خطایہ ہے مولا یا بیعت لے لی جائے یا سر دو تن کے اندر جدائی پیدا کر دی جائے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا رات کا وقت ہے تم بھی سوچو ہم بھی سوچتے ہیں فاطمہ کا لال دن کے اجالے میں بتائے گا کہ یزید کی اوقات کیا ہے یہ مس سمجھنا کہ کسی طرح کے کسی طرح سے فاطمہ کے لال کے اندر اس کا روبیہ خوف پائے جاتا ہے جی نہیں رات بھر تم بھی سوچو ہم بھی سوچ رہے ہیں ہم دن کو بتائیں گے کہ یزید کی اوقات کیا ہے ایک مرتبہ یہ کہہ کے امام اٹھنا چاہتے تھے کہ اب چلے کہ مربان نے کہا سن ولید اگر اس وقت حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آسکتے فوراں امام نے کہا مازا تقول ابن زرقا عزنِ پاہشاہ کے ناجائز بیٹے کیا بکتا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر حسین چلے گئے تو پھر نہیں مل سکتے اپنی طرح اور اپنے آباو اجداد کی طرح بادہ خلاف سمجھتا ہے آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ قمر بنی حاشم نے دروازہ توڑا اندر داخل ہوئے اور ایک مرتبہ قبضے پر شمشیر کے ہاتھ ڈالا تلوار نکالی چاہتے تھے کہ سر قلم کر دے کہ اتنے میں پاتمہ کلال کا ہاتھ بلند ہو گیا ابباز ٹھہر جاؤ ابباز ابباز تلوار نیام میں رکھ لو ازاداروں سوچو اس بھائی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی ادھر ہماری شہزادی پورا قابلہ لے کے انتظار کر رہی ہیں اے پربردگار میرا بھائیہ دربار میں گیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ واپس کر دے اے ازاداروں اتنے میں دیکھا کہ امام آ رہے ہیں ہماری شہزادی دور کے لی پڑ گئیں بھائیہ جلد فرمائیے کیا ماجرہ ہے کہا بہین اب سفر کی تیاری کرنا پڑے گی بہین اب مدینے میں نہیں رہ سکتے بہین اب ہمیں اس مقام تک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ہمارے خدا کے کلمے کو بھولوایا جا رہا ہے ہمارے نانا کے کلمے کو بھولایا جا رہا ہے ہماری شخصیتوں کو پراموش کیا جا رہا ہے بہین اب نانا کا مدینہ چھوڑنا ہوگا اے ازادارو ایک جملہ اور مجلس تمام خدا آپ کے آزموں کو قبول فرمائے ایک مرتبہ یہ سہدانیوں کا قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا اے نانا یہ قافلہ جانے والا ہے ماں کے مزار پہ آیا اے اممہ اے اممہ اب یہ آپ کی بیٹیاں جا رہی ہیں اور بابِ بلا ہیں آپ آپ کی آزووں کو خدا قبول کریں ہماری ماں اور بہنیں بھی رو لیں رونے کا مقام ہے سب سے پہلے شہزادی کی بلی بڑی بیٹی شہزادی زینب آگے بڑھیں اممہ سلام ہو آپ کی بہن بھی جب اممہ سلام ہو یہ بہن بھی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے اممہ خدا حافظ و ناصر اممہ اممہ آپ دربار تک گئی تھی پلٹ کے آئی تو بال سپید ہو چکے تھے اممہ آپ کے اوپر یہ بیٹی رو رہی تھی اممہ اے اممہ خدا حافظ و ناصر جناب زینب نے پریاد کی ایک مرتبہ جناب شہزادی کی لحظ سے ہڑ گئیں اس کے بعد روایتوں میں ملا کہ ایک مرتبہ جناب امم قرسوم آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہیں اممہ اممہ دعا فرمائیے کسی شریف باپ کی شریف بیٹی بیوہ نہ رہ جائے تصور شرط ہے ازادارو اگر احساس کر سکتے ہو تو میں پوری تفصیل عرض نہیں کر سکتا ٹائم ختم ہو گیا میرا اتنا یاد رہے امممہ دعا فرمائیے کسی شریف باپ کی بیٹی بیوہ نہ رہ جائے اممہ زینب کے پاس انہوں محمد موجود ہیں اممہ لیلہ کے پاس اتبر موجود ہیں اممہ ام فروا کے پاس قاسم موجود ہیں اممہ آپ کی بیٹی ام کلسوم کے پاس کوئی قربانی نہیں اممہ شاید یہی سبب تھا کہ جب شبہ آشور رو رہی تھی تو ایک مرتبہ وہ بیٹا زہرہ کا وہ بیٹا آیا جسے ابباس کہتے ہیں اور آ کے کہتا ہے شہزادی میری موجودگی میں رونے کا سبب کیا ہے کہا ابباس سب کے پاس قربانی موجود ہے ابباس تمہاری بہن امم کلسوم کے پاس کوئی قربانی نہیں ایک مرتبہ ابباس نے شانوں کو جھکایا اے شہزادی ہر ایک قربانی اپنے اپنے طرف سے قبول لیکن میں آپ کی طرف سے قربان ہونے کے لئے تیار ہوں ایک مرتبہ جناب امم کلسوم نے بھی پریاد کی اما خدا حافظ و ناصر روانہ ہو گئی بس آزاد دارو جس روایت کے لئے زحمت دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسی محترمہ بھی آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہیں شہزادی آپ کی بیٹیاں ہماری شہزادیاں ہیں اے شہزادی آپ کی بیٹیوں کی کنیز آئی ہے آپ کی بیٹیوں کی خادمہ آئی ہے اے شہزادی کربلا کے واقعات بعد میں پیش ہوں گے شہزادی پہلے مجھ سے کہا جائے گا رقیہ رباب کہ منزل میں اس منزل میں تمجھو اے رقیہ اپنے سر سے چادر اتار دے اپنے بالوں کو بکھر لے تو بیوہ ہو گئی تیرا مسلم مارا گیا مجھے عید کی تاریخ آ رہی ہوگی شبہ عید خبر سنائی جائے گی شبہ عید خبر سنائی جائے گی مولا کو سلام کرنے والا میرا والی واری سلام کرے گا السلام علی کے یا بابد اللہ میرے مولا جواب دیں گے والی کا سلام یا مسلم ابنا قیر مجھے سر سے ردا اتر جائے گی مجھے شہزادیاں تسلی دیں گی مجھے شہزادیاں دلاسہ دیں گی میری ننڈھی بیٹی حسین اپنے سینے سے لگائیں گے آہ میری لادلی میرے سینے سے لگ جا اب مجھے اپنا باپ سمجھنا وہ پچی بھی کہے گی مولا یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا میں یتیم ہو گئی میرا مولا کہے گا میری لادلی تو یتیم ہو گئی میں کہوں گا مولا جتنے احترام کے ساتھ چادر اڑھا رہے اڑھا دیجئے جتنی عزت کے ساتھ سینے سے لگا رہے ہیں لگا لیجئے مگر مولا ہماری شہزادی سکینہ نہ دیکھنے پائے ورنہ یہاں تو آپ احترام آپ عزت دے رہے ہیں کربلا کا میدان ہوگا آپ کی شہادت کے بعد آپ کی چار برس کی سکینہ آئے میرے بابا رخصاروں پتہ ماجے کانوں کے گوشبارے تھینے جائیں گے دیار بدیار بے کجاوہ ہونٹ پہ باندھ کے پھر آیا جائے گا فریاد ہوگی میرے بابا وَسَيْا عَلَمُ الَّذِينَ الزَّلَمُونَ يَمُنْ قَلْبِنِ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرِزَمْ بِقَدَائِهِ وَتَسْوِيمًا لِيَمْرِهِ مَاتَمِ حسین